ہلو بچو نوستکار پیارے بچو اے پی کی تین کلاسز میں ہم لوگوں نے 5.1 کے ہر پہلو کو جانا کیسے اے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیسے فائنڈ کرتے ہیں ڈی کیسے فائنڈ کرتے ہیں اے پی کون ہو سکتی ہے اے پی کون نہیں ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو آگے کی اے پی کے ٹرمز کیسے نکالے جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اور آخر کار لاسٹ میں ہم نے سیکھا کہ بچو کسی بھی ٹرم کو نکالنے کے لیے ایک بیسک فارمولا ہوتا ہے a پلس n مائنس 1d کسی بھی ٹرم کو نکالنے کے لیے یہ ایک بیسک فارمولا ہوتا ہے اور یہ بات ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کوئی بھی ٹرم اپنے سے ایک کم d کا ہوتا ہے اگر 30ت ٹرم ہے تو a پلس 29d 41ت ٹرم ہے تو a پلس میں 40d 50ت ٹرم ہے تو a پلس میں 49d مطلب جون سے نمبر کا ٹرم ہوگا اس سے ایک کم d ہوگا یہ ہم نے سیکھا تو اسی کے بیس پہ آج ہم کافی سارے numericals کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے نئے ٹائپ کے questions ہمارے سامنے بن سکتے ہیں اور word problems بھی کتنے نئے طریقے کے آتے ہیں اب بچو ایک بات اور بتا دوں اب آپ کو اس چیز میں ایک دھیان رکھنا ہے کہ یہ chapter بینہ تھرڈ chapter کے آپ سے نہیں ہو پائے گا مطلب کہنا کیا چاہتا ہوں میں تو بچو اگر آپ نے تھرڈ chapter کا elimination یا at least substitution method یہ دو method اگر آپ کو اچھے سے آتے ہیں تب ہی آپ ان questionوں کو solve کر پاؤ گے کیونکہ ان methods کی یہاں پہ ضرورت بہت پڑھنے والی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں 5.1 کا یہ جب پتا چل گیا ہے یہ basic formula ہے کسی بھی term کو نکالنے کا یہ last class میں ہم نے پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے تو بچو آج آپ کے سامنے 5.2 کا پہلا question ہے جس میں ایک table بنی ہوئی ہے اور لکھا ہے a d n اور an اور اس میں بچو 5 columns دیئے گئے ہیں پہلے میں a 7 d 3 n 8 اور یہ دیا گیا ہے dash second question میں یہ آپ کو minus 18 یہ dash یہ 10 یہ 0 ٹھیک ہے پھر third question میں dash minus 3 18 minus 5 پھر یہ fourth میں minus 18.9 2.5 dash 3.6 اور fifth میں اور fifth میں 3.5 0 105 اور dash یہ دیا گیا ہے کہہ رہا ہے fill in the blanks بھئی جتنے بھی یہ blanks ہیں ان کو fill کرو ان blanks کو کیا کرو fill کرو تو ٹھیک ہے جی fill کر دیں گے پہلے پہلا question اٹھاتے ہیں first پیارے بچو a ہمیں دیا ہوئے 7 d ہمیں دیا ہوئے 3 n دیا ہوئے 8 اور an ہمیں find کرنا ہے تو an کے بارے میں ابھی ابھی ایک relation بتایا تھا میں نے a plus n minus 1 d مطلب جتنے number کا term ہوتا ہے اس نے ایک زیادہ ہم کیا کرتے ہیں بھئی اس سے ایک دی لیتے ہیں تو an کی value ہمیں دے رکھی ہے 7 a دے رکھا ہے sorry an کی value ہمیں کچھ بھی نہیں دی ہے یہ صحیح ہے a کی value ہے 7 n کی value ہے 8 minus 1 d کی value ہے 3 تو 7 plus 8 minus 1 7 into 3 پیارے بچو یاد رکھنا add مت کرنا پہلے multiply ہوتی ہے board mask کے rule سے 21 اور یہ آگیا 28 an کی value کتنی آگیا 28 28 اچھا اب ہم next کے طرف آگے بڑھتے ہیں second part اگر d ہمیں پتہ لگانا n 10 ہے اور an 0 ہے تو ٹھیک ہے جی پھر an کے formula میں apply کریں گے کیونکہ یہ ہی ایک formula ہے جس میں چاروں چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں an ہمارے پاس 0 ہے a ہمارے پاس 18 n ہمارے پاس 10 minus 1 ہے d ہمیں نہیں پتہ سوری بچو آن جی تو minus 18 اس طرف آکے plus کا ہو جائے گا اور 10 minus 1 بچو 9 d ہوتا ہے 9 یہاں multiply کر رہا یہاں پر آکے divide کرے گا 9 سے یہ cancel out 2 تو d کی value آگئی 2 یہ کرنا ہے ٹھیک ہے third question ایسا یہ بچو third question آپ کو try کرنا ہے ٹھیک ہے اور fifth بھی آپ کو try کرنا fourth میں کراؤں گا fourth kera دیتا ہوں a ki value minus 18.9 d ki value 2.5 n ki value ptah n an ki value 3.6 ٹھیک ہے چلیے تو کیا ہے کیا bina an is equal to a plus n minus 1 d یہ formula an kitna ہے 3.6 a kitna ہے minus 18.9 n kitna نہیں ptah d kitna ہے 2.5 ٹھیک ہے minus ki چیز is طرف آ کے کیا بن جائے جلدی بتا دو plus ki n minus 1 2.5 ach 18.9 اور 3.6 add ki j add ki j 9 اور 6 15 1 8 اور 3 11 اور 1 12 1 r 1 2 22.5 n minus 1 2.5 bachow 2.5 2.5 یہاں پہ کر رہا ہے multiply یہاں پہ کر divide کر گا اب bachow ایک بات دیکھو آپ کیا دیکھو گے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 22.5 کے بات بھی 1 decimal ہے اور 2.5 کے بات بھی 1 decimal ہے صحیح بات ہے 2.5 کے بات بھی 1 decimal ہے تو ہم کیا کریں گے پوائنٹ کے بات 1 decimal پوائنٹ کے بعد 1 decimal ہٹا دو اس کو کیا کر دیں گے ہٹ دیں گے اور ہٹ آنے کے بعد بچھو یہ کچھ اس پرکار کا بن جائے گا 225 upon 25 is equal to n minus 1 25 ka table آتا ہی ہے 25 25 9 جا 225 minus 1 بچھو ادھر آکے ہو جائے گا plus 1 تو یہ ہو جائے n کی value کتنی آگئی 10 اور اس طریقے سے بچھو آپ یہاں پہ filling the blanks کریں کہ n کی value یہاں پہ 28 ٹھیک ہے d کی value یہاں پہ 2 اور کیا ہے بچھو یہاں پر n کی value 10 باقی 3rd اور 5th آپ خود نکالیں گے آپ اس کو fill کیجئے جللے لیجئے اسے نوٹ کریں گے ویڈیو باوز کر کے چلیے ویڈیو باوز کر کے آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا بچھو ٹھیک ہے اچھا بچھو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کچھ بچھے کیا کر رہے ہیں اس کا screen shot لے کے اپنے پاس رکھ رہے مجھے کوئی problem نہیں مجھے ایک percent کی problem بینہ محنت کے آج تک کسی بچے کو کچھ نہیں ملا کسی بھی سکسس فل انسان کو دیکھ لی اس کو محنت کرنے کے بعد ہی کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی انسان اگر کوئی غلط کام کرتا چوری بھی کرتا تو اس میں اس کی محنت لگتی ہے اگر محنت وہ سکسس فل نہیں ہے تو وہ ختم پکڑا گیا تو پھر پتا یہ کتنی پٹائی ہوئے گی تو کام ایسا کرو کہ وہ چوری جیسا نہ لگے کام ایسا کرو کہ چوری جیسا نہ لگے سکرین سوٹ رکھو اپنے پاس کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اپنی ایمانداری بھی دکھاؤ کہ جو میں کرا رہا ہوں یہاں پر اسے ایک کاپی میں نوٹ کر رہو کیونکہ یاد رکھنا اپنے ہاتھ کے اپنے آپ کو سمجھ آسکتے آج میں پڑھا رہا آپ کے لئے بچوں کا خیل ہوگا لیکن جب اس کو ایک مہینے بعد بچے ریوائز سکرین سوٹ لگے مطلب آپ کو ایک ہی کام کیلئے پتہ نہیں کتنی بار محنت کرنی پڑے گی پھر سب سے بڑی بات ایک بار ہینڈ ریٹن نوٹ بنا لگے تو کوپی پلٹ کے بار بار دیکھ سکتے ہو لیکن کیا فوٹو وہی رائے گی دیکھو آنکھوں پہ بہت اتنا پریسر بڑتا ہے ویسے آپ لوگ آن لائن میں مطلب دکھت ہے تو اس لئے بچھو سکرین سوٹ رکھ لوں اپنے پاس کوئی دکھت نہیں لیکن ہینڈ ریٹن نوٹ جرور بناو کیونکہ ریویزن کرنے میں بہت جیادہ ہیلپ فول ہوتا اپنے ہاتھ لکھا ہوا جو ہے وہ بڑی جلدی ہمیں اپنے آپ کو خود کو سمجھ آتا ہے آپ کسی اور کا ہینڈ ریٹن نوٹ لے کے دیکھو سمجھ کے کوش کرو آپ کو دیکھنا بڑی دکھت آئے گی سمجھ رہو تو اس لئے بچھو اپنے خود کے ہینڈ ریٹن نوٹ بناؤ جو بھی میں یہاں پہ کرو آتا ہوں چلو شروع گرے اگلا گوشن دیکھو بچھو اگلا گوشن ہے سیکنڈ سیکنڈ کا سیکنڈ میں کرا رہا ہوں فرسٹ آپ کریں گے سیکنڈ کا سیکنڈ کیا ہے آپ سے بولا گیا کہ آپ کے پاس ایک ایک اے پی ہے بچھو اور اے پی کیا ہے مائنس 3 مائنس 1 2 2 ڈیش ڈیش اور کیا رہا find 11th term find 11th term گیار ماں پد گیاد کیجئے ہندی میں گیار ماں پد گیاد کیجئے یہ سیکنڈ کا سیکنڈ کوشن ہے ٹھیک ہے جی نکال لیں چلیے ہاں جی first term of AP جلدی بتا دو AP کا first term کیا ہے بچھو AP کا first term جو سب سے آگے ہوتا ہے سنیے اور لکھتے رہیے ہندی والو next common difference of AP کیا ہوتا ہے D اور D کیسے نکال ہے A2 minus A1 یاد آیا ہندی والے کیا لکھیں AP سار انتر AP سار انتر D کیا ہوتا A2 minus A1 A2 کتنا ہے minus 1 by 2 یہ minus formula A1 خود کون ہے minus 3 minus 1 by 2 minus minus plus 3 اس کے نیچے کچھ نہیں ہے 1 solve کریں 2 2 2 6 7 5 2 it means D value 5 by 2 D A 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 11 term now 11 term of AP 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 11 پد کیا لکھو AP AP 11 پد 11 پد A 11 جتنے number کے term ہوتی ہے اتنا ہی number نیچے لکھا جاتا ہے یہ بات ہم سیکھ چکے ہیں اور A 11 کا مطلب ہوتا ہے A plus 10 D A plus 10 D کیونکہ جتنے number کا term اس ہے آپ minus 3 plus D D کتنا آپ 5 by 2 یہاں solve کر دیجئے 2 سے 10 کو cut کریں 5 آئے گا اور یہاں بچے گا minus 3 5 5 5 25 25 25 plus 3 minus تو اس کا مطلب answer کتنا آگیا بچو 11 term آگیا 22 11 term کا answer آگیا 22 تو پیارے بچو آپ کو کرنا ہے آپ کو اسے solve کرنا ہے اس کے first part کو جلدی کیجئے اس کو نوٹ کیجئے پھر میں اس کا first part آپ کو کرواتا ہوں ٹھیک ہے اس کا first part میں ہی کروا دوں گا پہلے آپ خود ترائی کیجئے ٹھیک چلیے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ اپنے first کوشن بھی خود ٹرائی کر لیا ہوگا اب جن بچوں سے نہیں ہوا ان کے لئے بتا رہا ہوں ٹھیک جن بچوں سے نہیں ہوا ان کے لئے کوشن کیا دیا ہو اب اپ دیا آپ کو 10 7 4 ٹھیک ہے اور find کیا کرنا ہے کون سا term find کرنا 30th term 30th term find کرنا ہے تو اب کی بار first term کون ہے 10 common difference کیا ہے common difference 7 minus 10 تو یہ آگیا minus 3 ٹھیک ہے تو d کتنا آگیا minus 3 3 نکالنا کیا ہے now 30th term of ap ap ka 30 a 30 a 30 ka مطلب a plus 29 d a kitna hai 10 d kitna hai minus 3 plus minus minus 29 into 3 87 87 میں 10 gya minus 77 to loji answer a 8 30 ka is tariq se karna hai so to bhoot simple question hai thik a jaldi se note ki jie pher a koham question number kare vati koham 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 which term which term of the ap 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 38 13 18 a dash dash 78 is 78 a ap pata hai ye question a bina baat ghumaya hoa hai bina baat ghumaya hoa hai yaha bach chote si baat ko le ke confuse ho jate hai parna ye itna easy question hai kya pata kya kya kerna hai phala meri baat ko semjana pahle me a pahle ma lo for example yeah a apk a yeah a a ٹھیک ہے اور یہ ہے کوئی مارکٹ دھیان سے سمجھے نا یہ مارکٹ ہے یہ آپ کا گھر ہے اب اگر میں ڈائریکٹ کسی بچے کو بولوں گا کہ جا بھئی مارکٹ سے جا کے چھولے بھٹورے لیا چھولے بھٹورے لیا تو اگر بچے کا من نہیں ہوگا نا کھانے کا بھی اگر بچے کا من نہیں ہوگا کھانے کا تو کہے گا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا آنا کھانی کرے گا پھر ڈائٹو مارو پھر جا کے بھگاؤ تو اتنا لیکن اس کو ایک کھیل میں ہم الجھا دیں گے اس کو ایک کھیل میں الجھا دیں گے کیسے اگر میں اسے بول دوں کہ بھائی ایک کامگر مارکٹ تک جا کے بتا مجھے کی مارکٹ کتنے قدم کی دوری پر ہے مارکٹ کتنے قدم کی دوری پر ہے ٹھیک ہے تو کہے گا کیا ملے گا اس سے کہہ رہا وہاں پہنچتے ہی تجھے اتنا روپے مل جائیں گے وہاں پہنچتے ہی تجھے اتنا روپے مل جائیں گے اگر تو بھائی بھاگ کے نہیں گیا پیدل پیدل جانا قدم بائز تو کہہ رہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تو اب کیا ہوا بھائی بچے نے چلنا شروع کیا ایک قدم دو قدم پچاس قدم سو قدم دو سو قدم پانسو قدم اور بھائی جب وہ ہزار قدم چلا تھاؤزنٹ سٹیپس چلا تو مارکٹ پہنچ گیا ٹھیک ہے اور وہاں جا کے میرے کو فون کر رہا لاؤ پیسے دو ہزار قدم میں میں نے مارکٹ ناب دی ٹھیک ہے مارکٹ میں تھاؤزنٹ سٹیپس میں پہنچ گیا تو بھائی اصل میں مجھے مارکٹ بھیجنا کس لیے تھا اسے چھوڑے بطورے لینے اب میں ڈاریکٹ بولتا تو وہ آنا کا نہیں کرتا تو میں نے اس کو سیدھا تھاؤزنٹ سٹیپس میں کیا کہا کہ میں نے کہا جب بھائی سٹیپس گن کیا مارکٹ میں تو بھائی مارکٹ تک گیا گنٹے 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 اس نے دیکھا کہ تھاؤزنٹ سٹیپ میں مارکٹ آ گیا اب جب مارکٹ آئے گیا تو بھائی میرا کام بھی کر دے بھائی وہ چھوڑے بطورے والا ہے تو اس سے بیٹر کیا بھئی کہ اس نے کیا کیا اس نے وہیں بھئی بھئی نام لے کے کہاں جی دے دو بھئی آگیں پیسے دے دیں گے تو اس طریقے سے کیا کیا اس نے بھئی وہیں سے چھولے بٹر لے لیا مطلب میں نے اپنا کام نکلوایا کسی دوسرے سبدوں میں کیسے کام نکلوایا دوسرے سبدوں میں کس طریقے سے ڈاریکٹ بولتے تو دکت ہو جاتی لیکن میں نے کیا کہا بھئی سٹیپس گن کے را مارکٹ تک کتنی ہے وہاں تک پہنچا دیا پہنچانے کے بعد اپنا کام نکلوا لیا تو بچوں بس یہی سیم چیز یہ کوشن کہنا چاہ رہا ہے یہ کوشن آپ بول رہا ہے کہ which term of AP is 78 in this AP تو عجیب سے لگ رہا ہے کہ 78 اس term میں کہاں پر آئے گا ٹھیک ہے تو 78 کہاں پر آئے گا مطلب 78 اس AP میں کہیں دور ہے AP میں کہیں دور ہے تو اگر اس کو میں بولوں کہ دوسرے سبدوں بولوں کہ اگر میں اس AP میں آگے بڑھتا رہوں تو بتاؤ 78 کب آئے گا 78 کب آئے گا تو آپ کیا سوچوگے آپ کیا سوچوگے تو آپ یہ سوچوگے بچوں کہ جرور آپ کے پاس ایک AP ہے کیا 3,8,13,18 اور اس میں چلتے ہوئے تب تک چلتے رہنا ہے جب تک کیا نہ آ جائے 78 نہ آ جائے ٹھیک ہے یعنی اس کوشن نے ہمیں یہ سمجھایا اس کوشن نے ہمیں یہ سمجھایا کہ تب تک AP میں چلتے رہو جب تک کیا نہ آ جائے 78 نہ آ جائے اور 78 اگر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہمیں آخری میں دکھائی دے رہا ہے اور یہ کون ہوگا یہ last term ہوگا انتیم پد ہوگا کون ہوگا انتیم پد مطلب AN 78 first term first term کون ہوگا جلدی بتا دو پرثم پد پرثم پد ہمارا A کون 3 ہوگا common difference common difference سارو انتر کون ہوگا سارو انتر کون ہوگا A2 minus A1 A2 مطلب 8 A1 مطلب 3 تو یہ آ گیا 5 تو D کتنا آ گیا 5 D کتنا آ گیا 5 now now D کتنا آ گیا 5 5 تو اب ہم کیا کریں گے AN is equal to A plus N minus 1 D ہمیں یہی پتا کرنا ہے کہ اگر ہم AP میں ایسے ہی چلتے رہے تو 78 کون سے term پہ کون سے پد پہ آئے گا کون سے N پر آئے گا تو AN کتنا ہے 78 A کتنا ہے 3 N پتا نہیں D 5 plus کا 3 بچھو ادھر آ کے minus کا 3 78 میں 3 75 5 5 یہ منٹیپلائی کر رہا ادھر آ کے divide 5 سے cancel out کریں گے 15 5 75 یعنی 15 5 75 تو کیا بن جائے گا 15 N minus 1 minus 1 ادھر آ کے plus تو بچھو N is equal to 16 مطلب 78 جو آئے گا وہ کون سے number کے term پہ آئے گا 16th term پہ آئے گا کون سے term پہ آئے گا 16th term پہ آئے گا ٹھیک بچھو فٹا فٹ نوٹ کر لو فٹا فٹ نوٹ کر لو ٹھیک ہے نوٹ ہو گیا چلیے اب دیکھیں گے کوشن نمبر پانچ سیم یہی کوشن ہے اس کے اندر دو کوشن ہے جس کا second part میں کراؤں گا اور first part آپ کو خود کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو پوز کر کے اتار رہوں گے بچھو آپ میں امید کرتا ہوں class notes بہت اچھے سے بنائیں گے آپ سبھی پانچھوے کا second part AP آپ کو پہلے سے ہی دے رکھی ہے کیا دے رکھی بھئے AP آپ کو 18 ساڑھے پندرہ تیرہ مائنس 47 کہہ رہا بچھو بتاؤ کہ اس کے بیچ میں کتنے ٹرم ہیں 18 سے لے کے مائنس 47 تک کتنے ٹرم ہیں تو بس ٹھیک ہے بچھو سب سے پہلے ہوا ہی last term تو last term ہوتا ہے AN کتنا ہے مائنس 47 پھر آتا ہے first term تو first term کون ہے A یعنی کی 18 پھر آتا ہے common difference یعنی سارونتر تو وہ کیا ہوتا ہے A2 مائنس A1 A2 کتنا ہے 15 write 1 by 2 minus 18 اب اس میں سے اس کو مائنس تو direct کر نہیں سکتے ہو ٹھیک ہے ویسے تو میں کر پاؤں گا کہ آرام سے ہی ہو جائے گا لیکن پہلے اس کو کیا کرو mix fraction سے simple fraction میں solve کر لو اور بچھو آپ کو میں بتا دوں mix fraction سے simple fraction میں کیسے change کرتے ہیں دھیان سے سیکھیں گے پہلے اس 2 کو اس 15 سے multiply کرو تو کتنا آ جائے گا 30 اور پھر جو بھی result آئے گا اس کو اس میں add کرو اس کو اس میں کیا کرو بچھو اس کو اس میں add کرو ٹھیک ہے دھیان دینا کیا بولا ہے میں نے کہ پہلے نیچے والے کو اس والے سے multiply کرو 15 2 جا 30 اب جو بھی آیا اس کو اس میں add کرو اس کو اس میں add کرو تو 30 اور 1 31 upon 2 ٹھیک ہے جی چلو اور اس کے نیچے کچھ نہیں تو 1 اب solve کریں 1 کو اس سے کریں 31 2 کو 36 نیچے کو نیچے سے کریں 2 تو it means minus 5 by 2 تو d کی value کتنی آگے بچھو minus 5 5 by 2 یہ d ہے یہ a an n n n n now an a plus n minus 1 d an kitna jladi pata do an minus 47 a kitna a a a a 18 n kitna n n n n n n d kitna minus 5 by 2 bach plus ka 18 is طرف a ke kya ho jayega minus ka 18 n minus 1 d kitna minus 5 by 2 ha jy add kitna bach kitna bach 47 or 18 kitna bach 3 or 15 yarni ki minus 65 minus minus plus n minus 1 and minus 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 cut 2 yahan divide kira yahan multiply yahan multiply yahan 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 تک کتنے ٹرم ہے 27 ٹرم ہے ٹھیک ہے بچوں جلدی نوٹ کرو پھر اگلا کوششن ٹرم ہے ٹھیک ہے بچوں چلے شروع کرتے ہیں چلے نیکسٹ کورشن دیکھتے ہیں ہاں جی 5.2 کا 1st, 2nd, 3rd ابھی میں نے کروایا نہیں ہے 5th, 6th کرتے ہیں اس میں بھی یہ بول رہا ہے بتائیے کہ ایک AP ہے 11,8,5,2 تو بتائیے minus 150 کتنے پر آئے گا minus 150 کتنے پر آئے گا چلو کیا پوچھے آپ سے minus 150 کتنے پر آئے گا دیکھتے ہیں کیوچھو آخر کار minus 150 کتنے پر آتا ہے AP کیا دیئے آپ کو AP دیئے آپ کو 11,8,5,2 اور کہہ رہا ہے بتاؤ minus 150 کتنے پر آئے گا یعنی کون سے نمبر کے term پر N پر تو ٹھیک ہے جی solve کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو اب میں ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں کہ بھئی جو آپ کا last time AN مطلب وہ 150 ہوگا A آپ کا 11 ہوگا D آپ A2 minus A1 سے نکالیں گے 8 minus 11 minus 3 تو D بھی آگیا چلیے check کیجئے AN A plus N minus 1 D AN کتنا ہے minus 150 A کتنا ہے 11 N minus 1 D کتنا ہے minus 3 plus 11 ادھر آکے کیا ہو جائے گا minus 11 N minus 1 minus 3 تو یہ آگیا minus 161 کیونکہ minus minus plus minus 3 N minus 1 minus minus 3 multiply n minus 1 اب جتنی مرجی کوشش کر کے دیکھ لو یہ divide ہوئے گئی نہیں جتنی مرجی کوشش کر کے دیکھ لو یہ حصہ divide ہوئے گئی نہیں ٹھیک ہے اور جب divide ہوئے نہیں تو یعنی اگر آپ divide کرو گئے بھی تو چلو کیا آ جائے گا چلو divide کر کے دیکھ لو 3 5 15 1 3 3 9 2 0 6 6 6 N minus 1 minus 1 ہتھر آکے plus 54.66 اور کیا number of terms کبھی بھی plus میں sorry number of terms کبھی بھی کیا fraction میں یا point میں آ سکتا ہے تو نہیں جی N کبھی بھی number of terms کبھی بھی point میں نہیں آ سکتا کیونکہ جب AP میں آپ آگے بڑھتے ہو تو ہمیسہ میں نے کیا بولا ہے 1st term 2nd term 4th 5th 6th 7th 8th 38th 80th ایسے کیا کبھی میں نے آپ کو ایک بار بھی یہ بولا 18.5 term نکال کے دکھاؤ جب ہو ہی نہیں سکتا possible ہی نہیں ہے تو ہم کبھی بھی point والے term n میں نہیں نکال تو مطلب اس میں یہ AP ٹھیک ہے لیکن اس AP کے اندر minus 150 آ ہی نہیں سکتا not possible ٹھیک ہے چلیے اتار لیجے اور لگ دیجئے minus 150 is not possible in this AP minus 150 is not possible in this AP ٹھیک ہے minus ڈیڑھ سو اس سمانتر سرینی میں نہیں آ سکتا minus ڈیڑھ سو اس سمانتر سرینی میں نہیں آ سکتا نوٹ کیجئے آ سکتا چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے کوشن نمبر سیون یہاں سے آپ کے ورڈ پرابلم کی کہانی شروع ہوتی ہے آج میں صرف آپ کو دو کوشن کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کوئی آئیڈیا ہو جائے کس ٹائپ کے کوشن اس میں آتے ہیں ٹھیک ہے چلیے کوشن پتا ہی ہے اگر یہ پلس میں ہے تو مائنس پلس میں ہے تو مائنس پلس میں ہے تو مائنس ٹھیک ہے تو کیا ہوگا بچو اے سے اے کٹ گیا بھائی اب ڈی پندرہ ڈی جو ہے پلس کا نیرہ مائنس کا ہو گیا مائنس کا پانچ ڈی سیونٹ تھری جو ہے وہ پلس کا نہیں رہا مائنس کر آ تو سیونٹ تھری میں سے پینت تیس جائے گا تو کتنا بچے گا جلدی بتا تو بچھو بارہ اور تیس یعنی کی مائنس کا ٹھٹی فائیو مائنس سے مائنس کٹ گیا فائیو ڈی رکھ دو فرس میں سیکنڈ میں تمہاری مرجی جس مرجی میں رکھ دو تو مال لو ہم نے فرس میں رکھ دیا a plus 10 d 38 to a plus 10 d کی value کتنی ہے 7 تو یہ کتنا ہو جائے 70 38 پلس 70 ادھر جائے کیا ہو جائے گا مائنس کا 70 اور 38 میں 70 ترگیا کتنا آگیا مائنس کا 32 آگیا مائنس کا کتنا آگیا 32 تو لو بچھو فرس term بھی آگئی اور common difference بھی آگیا لیکن ہمیں کیا یہ نکالنا تھا نائی ہمیں نکالنا تھا now 31st term 31st term of ap یہ نکالنا تھا ہمیں اور 31st term of ap کیا ہوتا ہے a31 اور a31 کا مطلب a plus 30 d a kitna ہے minus 32 d kitna ہے ابھی ابھی نکال 7 تو بس minus 32 7 210 30 اور یہ minus 178 تو اس کا مطلب 831 کی value کتنی آئی 178 سمجھ بچھو تو اس طریقے سے ان questions کو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ try کرنا چاہے آپ لوگ try کرنا چاہے تو question number آپ try کر سکتے ہیں ایک بار 8 8 اور 9 یہ try کر کے دیکھ لینا اگر ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوگا تو میں آپ لوگ کو کر vاؤں گئی اب اس کا کیا کرنگے آپ لوگ اس کو ویڈیو pause کر کے فٹا فٹ اس کو نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے اور کیا کریں گے اس کے بعد پھر ہم next class میں ملیں گے تو اس اگلی class میں اس کے آگے question کر ہوگا اور پوری کوشیس رہے گی کہ 5.2 کیا کرے پوری طریقے سے ختم کرا دے تو چلیے ملتے ہیں next class میں نئے questions کے ساتھ